قلبی توصل کی جانب توجہ دلائی کہ ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب توجہ دینی ہے اور جو معرفتِ خدا اہلِ بیت نے بتائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے ایسا نہیں ہے جب مانگنا ہو جب اللہ کو یاد کریں وہ بھی بہت اچھا ہے کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ جی اللہ سے کیا ہم مانگتے ہی رہیں نو اللہ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے ہم مانگیں نہ مانگیں بلاخر اسی سے مانگ رہے ہیں بظاہر زبان سے مانگیں نہ مانگیں اسی سے مانگ رہے ہیں سب کچھ اسی سے ہے تو ہر لحظہ اللہ کی جانب توجہ ہر لحظہ اللہ سے مانگنا ہر لحظہ خداون تبارک و تعالی سے بات کرنا یہی دعا ہے اور ہر لحظہ محمد والے محمد علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنا ان کی جانب توجہ دینا اور اپنی حاجات ان کی بارگاہ میں پیش کرنا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین بنایا ہے نہ اللہ سے مانگنا کوئی خود غرضی ہے کہ جب ضرورت ہوئی آگئے بھئی جب ضرورت ہوئی نہیں ہوئی اچھا جب ہوئی آگئے پھر ضرورت ہوئی پھر آگئے بھئی تو ظاہر ہے ہر دفعہ اللہ ہی کے پاس آئیں گے اور کہاں جائیں گے یعنی ایک دفعہ اللہ کے پاس جائیں ایک دفعہ اللہ کے مخالف کے پاس جائیں اللہ کا شکر ہے کہ جب حاجت ہوئی اللہ کے پاس گئے پھر بے شک اگر مازاللہ گناہ بھی کیا لیکن پھر اللہ کے پاس آگئے یہ زیادہ بہتر ہے یا گناہ کر کے کہیں اور چلے جائیں وہ بہتر ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر لحظہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور ہر لحظہ معصومین علیہ السلام کی جانب توجہ ہو اور توصل کیا جائے ایران کے ایک بڑے شاعر تھے اور خطات تھے اور 68 انہوں نے قرآن لکھے تھے اپنے زمانے میں اور ٹاپ کے خطات تھے اور ان کا نام تھا مرزا محمد شفی اور تخلص تھا کیونکہ شاعر تھے تو ان کا تخلص تھا وسال شیرازی اب کیونکہ خطات تھے تو ان کی آنکھوں کی بنائی بڑی متاثر ہوئی اس زمانے میں ظاہر لائٹ کا بھی پرابلم تھا تو اس زمانے میں حکیموں سے انہوں نے رجوع کیا سب نے کہا کہ کتابت چھوڑنی ہوگی انہوں نے تھوڑے دن کے لئے چھوڑی اس کے بعد پھر شروع کر لی یہاں تک کہ نابینا ہو گئے اب جو نابینا ہوئے تو انہوں نے توصل کیا معصومین علیہ السلام سے کہ مجھے میری بسارت لوٹا دیں تو انہوں نے خواب میں اشرف الانبیاء کو دیکھا کیونکہ یہ شاعر تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے حسین کے لئے کلام کو یعنی شفا کے لئے کلام کو وہ فرماتے ہیں اسی وقت جناب سیدہ سلاموند علیہ تشریف لائیں اور فرمایا کہ میرے حسین کو فراموش نہ کرنا اب جیسے کہ ہم نے شروع میں توجہ دلائی کہ بلا شک واقع کربلا کا ذکر کرنا اس وجہ سے ضروری تھا اور ضروری ہے اور ضروری رہے گا کہ آئمہ علیہ السلام کا حکم ہے کیونکہ اشرف الانبیاء کے بعد جو مسائب اہل بیت پر ڈھائے گئے ان کا جو اروج نظر آتا ہے وہ امام حسین کی شہادت کی صورت میں اور جناب زینب اور جناب امہ کلسوم کی اسیری کی صورت میں اور باقی اہل حرم کی اسیری اور شہادت کی صورت میں نظر آیا لہذا وہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے لیکن شہادت جناب سیدہ شہادت امام حسن اور سب سے بڑکے شہادت رسول اللہ اسے بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے تو اب انہوں نے جو اشار شروع کیے تو وہ امام حسن علیہ السلام سے شروع کیے ان دو اشار کو پڑھ دیتے ہیں استاب رفت و تشت کرد و نالے کرد ان تشت رو اسخون جگر باغ لالے کرد کہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام پر اتنے مسائب پڑے کیونکہ بہت انہوں نے سبر کیا لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے مسائب سے ان کے سامنے جو تشت تھا وہ بھر گیا یعنی عجیب انہوں نے ربط دیا ان کے سبر سے ان کے تشت کو اور اس کے بعد امام نے گریہ کیا ان تشت رو اس خون جگر باغ لالے کرد اور اس تشت کو اپنے خون جگر سے باغ لالا بنا دیا اب لالا کہتے ہیں ٹیولپ کے پھول کو یعنی اس تشت کو اپنے خون سے انہوں نے ایک ٹیولپ کا باغ بنا دیا یعنی سرخ ہو گیا اور اس میں ان کے ٹکڑے ہیں خونی کے خرد درہمے عمر از گلو بے ریخت جو خون انہوں نے تمام عمر امام نے پیا یعنی جسے کہتے ہیں محورتن خون جگر پیا تو اسی جانب کہہ رہے ہیں خونی کے خرد درہمے عمر از گلو بے ریخت تمام عمر جو خون جگر انہوں نے پیا تھا اب ایک وقت آیا آخر وقت میں کہ سب انہوں نے باہر نکال دیا دل رہ تو ہی خون دل چند سالے کر اور اپنے دل کو اس چند سال میں جو انہوں نے خون جگر پیا تھا اس سے خالی کر دیا وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے پہلا شیر کہا کیونکہ وہ اٹھ چکے تھے اس وقت اور اسی خواب کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشار کہنا شروع کی اور جناب سیدہ کے مطابق پہلے امام حسن کے کہے جیسے ہی میں نے پہلا شیر کہا تو میری بنائی پلٹ آئی باقی اشار انہوں نے کہے اس عالم میں کہ بنائی آ چکی تھی اور اپنے زمانے میں یہ امام حسن علیہ السلام کے موجزے کے نام سے پہچانے جاتے تھے